ایک اور صفر جس کی وجہ سے انسان سطور کا قصد کا شکار ہوتا ہے سستی قاہدی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ کسی آدمی کو اپنا آئیڈیل بنا لے کسی آدمی کو اپنا نمونہ بنا لے وہ جیسا کرے وہ ایسا کرے چاہتے ایک آدمی ہی کیوں نمونہ جیسا کرے وہ ایسا کرے اسی کے پیسے لگا رہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہاں اگر بنانا ہی ہو کسی کو اپنا آئیڈیل اللہ کے نبی ہیں صحابہ ہیں تابعین تبعی تابعین ہیں اور ان تینوں زمانوں میں جو لوگ نیک تھے ان کے طریقوں کو اپنا کر چلنے والے آج تک کے اور قیامت تک آنے والے جتنے علماء کرام اور جتنے نیک لوگ ہیں ان تمام کو اپنا آئیڈیل بنائے کسی ایک کے پیشے نہ پڑے اسی وجہ سے تخلیل سے رکھا جاتا ہے اسی وجہ سے تخلیل سے رکھا جاتا ہے کہ بندہ تخلیل نہ کرے ہوگا یہ کہ اس سے غلطی ہو تو اس سے بھی غلطی ہوگی اس سے کوئی چیز چھوٹ جائے اس سے بھی کوئی چیز چھوٹ جائے گی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وہ تقلیل کر رہا ہو جس کے وہ پیچھے لگا ہو جس سے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جس سے بہت زیادہ امپریس ہو اگر اس سے امپریس ہو کر کے وہ اسی کے مطابق کرنے لگے کل کے دن وہ غلط کام کر دے تو اس نے بھی غلطی آ جائے گی کل کے دن وہ مگڑ جائے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کی پیرنی کرنا چاہتا ہے کسی کو اپنی ایک لبنہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو بنائیں جو گزر چکے ہیں جو جا چکے ہیں دنیا اپنی زندگی دنیا کی زندگی گزار میں ختم ہو چکے ہیں ان کو اپنی آئی لئے بنا لے فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ کیونکہ زندہ آدمی کبھی بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے زندہ آدمی کبھی بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے تمہارز حاضرین ایک وضع یہ بھی ہے سستیوں کی دین بیزاری اسی طریقے سے ایک اور سبب جس کے بنیاد پر دین بیزاری پیدا ہوتی ہے دنیا میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لے دنیا کی زینتوں میں اتنا اپنے آپ کو مشغول کر لے دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لے کہ دنیا اسے دھوکہ دے جائے جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے کئی مرتبہ کہا لَا تَغُرْنَكُمْ الْحَيَاتُمْ دُنِّيَا وَلَا يَغُرْنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ کہ دیکھو دنیا میں جنگی کئی دھوکے میں نہ لاتے تم کو اس کا خیار رکھو کئی تم دھوکے میں مڑ جاؤ کیونکہ دھوکے دینے والی ہے دنیا دھوکے باز ہے دنیا کی رنگیری اپنی طرف کھیجتی ہے دنیا کی مٹھاس اپنی طرف کھیجتی ہے اس سے بچو اس سے پرحیز کرو اس سے اپنے آپ پروکے رکھو دنیا کو ویسے ہی سمجھو دنیا کی نعمتوں کو ویسے ہی سمجھو جیسے ضرورت کیلئے بندہ کوئی ٹیشو میمر استعمال کر کے اسے پھینک دیتا ہے دنیا وہی حسیت رکھتی ہے دنیا وہی مقام رکھتی ہے کہ اس کی ضرورتیت تک اس کو استعمال کیا جائے پھر اسے چھوڑ دیا جائے اس کے بجائے دنیا کو دلوں بھی بٹھا لینا دنیا میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مجبور کر لینا یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کارت دنیا ہم فرق اللہ علیہ ہمرا و جعل فقرہ وینعین کہ جس کے ذہن و دماغ پر ہمیشہ دنیا چاہی رہتی ہے دنیا 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 کے پیچھے پڑا رہتا ہے آج اس کمائی کے پیچھے کل اس جوگ کے پیچھے کل اس گاڑی کے پیچھے کبھی اس گھر کے پیچھے کبھی اس تجارت کے پیچھے بس اتنا دنیا میں اپنے آپ کو مجروف بنا رکھا ہے اللہ کریم بھی فرماتے ہیں فرق اللہ علیہ امراہ ایسے لوگوں کے معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے معاملات کبھی ستھر دی نہیں ہیں و جعل فقرہ وینعین فقر اللہ تعالی اس کی آنکھوں کے سامنے لاکر کے ڈال دیتا ہے دنیا کا بڑے سے بڑا بڑا مالدار بھی کیوں نہ ہو اسے فقر کٹر لگا رہتا ہے کہ یہ کم نہ ہو جائے کہیں تجارت گر نہ جائے کہیں اس کا مارکٹ ڈاؤن نہ ہو جائے کہیں اسٹیٹس کم نہ ہو جائے کہیں مقام میں کوئی کمی نہ آ جائے کہیں کوئی کچھ بول نہ دے جعل اللہ فقرہ وینعین اللہ تعالی اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری لال دیتا ہے فقیری سے بنا صرف یہ دیئے کہ کھانے پینے کچھ نہ ہو اللہ تعالی میں ایسا در چھایا ہوگا کہ کب نیچے اتر جائیں کب کیا کم ہو جائے کب کیا مسیبت آ جائے اللہ تعالی اس کے ذہن اسے وہ مشغول کر کے رکھ دیتے ہیں اللہ گریبی کہتے ہیں کہ ایسوں کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے ان کے حق میں دکھی ہوتی ہے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ملتی جو دنیا میں اپنے آپ کو لگا لے وہ اللہ کی طرف نہیں لوڑتا ہے دنیا ہی اسے خوش کرتی ہے دنیا ہی اسے ناراض کرتی ہے دنیا ہی اسے اٹھاتی ہے دنیا ہی اسے بٹھاتی ہے گویا دنیا ہی کے لئے اس کے پوری زندگی ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس سے عام طور پر دین بیزاری انسان کی زندگی میں نظر آتی ہے